ہلو تو گوڈیبننگ کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ شبیہ کا ہمارے ایک اور نئے فریش ویڈیو میں سواگت بجار کی دگج ایکسپرٹ ان دنوں کافی الگ الگ پرتیریاں دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور دوہزہ چوبیس کے لئے کافی سیرز کے بارے میں بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اسی بیچ ہم نے اس جانگاری کو سمجھتے ہوئے آپ سبھی کے بیچ ایک ایشے شیر کی چرچہ کا بشلیشن تیار کیا ہے جو آپ سبھی کے لئے کافی محتمون ہو سکتا ہے یدی آپ دوہزہ چوبیس میں نیویش کی یوزنہ بنانا چاہ رہے ہیں یا دوہزہ چوبیس میں آپ اپنا نیویش کی من ہے تو اس جانگاری کو اچھے سا سمجھ لینا کیونکہ اس میں ہم نے کافی شیر کے بارے میں ایک اچھا بشلیشن تیار کیا ہے جس پر شیر بجار کے ایکسپرٹ سنجیب بھیشن جی کے ٹارگٹ دیے گئے بلکل دوستو سنجیب بھیشن جی نے شیر کے بڑے بڑے ٹارگٹ دیے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کیا اس شیر کا نام کیسے اس کے فنڈاملٹر اور شیر ہولڈنگ پیٹرن پرنتو آگے بننے سے پہلے آپ سبھی سے ایک بندی کرنا چاہیں گے یدی آپ ہماری چنل پر پہلی بار آئے ہیں اور شیر بجار سے جورے اپ ڈیٹ ریگولر پرابت کرنے کی اچھا رکھتے ہیں تو آپ ہمارے چنل کو سبسکائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پریش کر دیجئے کیونکہ ہم یہاں شیر بجار سے جورے ہر چھوٹے مٹے اپ ڈیٹ کی جانکاری ریگولر ویڈیو کے مادہم سے آپ تک پہنچانے کا ہر سمب پریاس کرتے رہتے ہیں بلکل دوستو ہم جس کمپنی کے بارے میں چرچہ کر رہے ہیں یہ کمپنی اپنے سیکٹر میں کافی جانا مانا نام ہے اور اس کمپنی اپنے سیکٹر میں ایک الگ ہی پہچان بن گئی ہے دوست کمپنی کے اگر مارکٹ کیپ کو دیکھا جائے تو مارکٹ کیپ اس کمپنی کا 53,305 کروڑ کا ہے اگر کرن پرائیس کو دیکھا جائے تو 182 روپے چل لائے اور اگر اس کی ہائی کی بات کر تو ہائی 192 روپے ہے لو اس کا 133 روپے ہے سٹاک پی کی بات کر تو 25 روپے 10 پیسے ہے بھگ بیلو اس کی 30 روپے 20 پیسے ہے دوستو اور یہ شیئر اپنے نویشہ کو ڈیویڈینڈ بھی دیتی ہے 1.43 پرسنٹ کا اگر رویسی پہ نجھے ڈالے تو 11.4 پرسنٹ کی ہے اور روی پہ نجھے ڈالے تو 15 پرسنٹ کی ہے دوستو اس شیئر کا فیس بیلو ایک روپے ہے جی ہاں فیس بیلو ایک روپے ہے چلی اس کی سیلز پہ نجھے ڈال لیتے ہم اب بات کرتے ہیں اس کمپنی کا سیلز تو سیلز مارس 2014 میں اس کمپنی کا سیلز ہوتا تھا 11.869 کروڑ کا وہی بڑھ کر 44.723 کروڑ کی سیلز کر رہی ہے اگر ایکسپینسز کی بات کرتا ہے ایکسپینسز بھی کمپنی کا 38.041 کروڑ کا ایکسپینسز ہے اگر ہم بات کریں پروفیٹ بیفور ٹیکس کی تو 3435 کروڑ کے پروفیٹ میں چلیے اور نیٹ پروفیٹ کی بات کرتا ہے 2308 کروڑ کے پروفیٹ میں چلیے کمپنی اگر ہم کمپونڈ سیل گروہت کی بات کرتا ہے کمپونڈ سیل گروہت 3 year میں 24% اور 5 year میں 7% کے کمپونڈ پروفیٹ گروہت کی بات کرتا ہے تو 3 year میں 50% اور 5 year میں 7% ہے سٹاک پرائس CSR کی بات کرتا ہے تو 1 year میں 27% ہے اور 3 year میں 24% اور 5 year میں 12% کی ہے ریٹرن آن اکیوٹی پر نجھے ڈالے تو لاش year 15% کی اور 3 year میں 5% ہے اور 3 year میں 5% اور 5 year میں 9% کی ہے اگر ہم بائلنس سیٹ کی بات کرے تو ایکیوٹی کیپٹل ایکیوٹی کیپٹل اس کمپنی کا دو ہزار چودہ میں دو سو چھا سٹھ تھا وہی ابھی دو سو چورانوے کی ایکیوٹی کیپٹل ہو گئی ہے اگر ریزرب کی دیکھا جائے تو ریزرب کمپنی ویس آٹھ ہزار پانسو چوراسی کروڑ کا ریزرب ہے وہی دیکھے کمپنی وہ ادھار کتنی ہے تو چونتی سے تین سو برانوے کروڑ کا ادھار ہے اگر ہم لائیبیلیٹی کی بات کرے تو لائیبیلیٹی کمپنی کے پاس چودہ ہزار آٹھ سو اکتالیس کروڑ کی لائیبیلیٹی ہے اگر ایسیسٹ پہ نہ جائے ڈالے تو ایسیسٹ کمپنی کے پاس چالیس ہزار پانسو اکتالیس کروڑ کا ایسیسٹ ہے اگر ہم اس کمپنی کی شیئر ہولڈنگ پیٹرن پہ نہ جائے ڈالے تو پر موٹر کے پاس پرموٹر کے پاس شیئر ہولڈنگ 51.53% کی شیئر ہولڈنگ ہے اور باقی ایف آئی کے پاس دیکھیں تو ایف آئی کے پاس 20.21% کی شیئر ہولڈنگ ہے اور ڈی آئی کی بات کو تو ڈی آئی کے پاس بھی 16.51% کی شیئر ہولڈنگ ہے گورنمنٹ کی بھی اس میں شیئر ہولڈنگ ہے 0.07% کی باقی بچی ہوئی پبلک کی شیئر ہولڈنگ ہے 11.66% کی تو یہاں دیکھا جائے تو پرموٹر ہولڈنگ کافی جبردست ہے کمپنی کو پرموٹر ہولڈنگ کافی جبردست ہے 51.33% کی اور اتنے بارے انویسٹر ایف آئی اور ڈی آئی کی بچ میں شیئر ہولڈنگ ہے اور جیسا کہ شمیج بھیشن جی نے اس کا جو ٹارگٹ پرائز دیا ہے وہ 300 روپے جلدی ٹچ کر سکتا ہے یہ ٹارگٹ کیونکہ آنے والے سمیہ میں یہ ای وی سیکٹر کی کمپنی ہے اور آنے والے سمیہ میں آپ کو اچھی خاشی برد دیکھنے کو مل سکتی ہے جی ہاں جس پہ اس کے باجار میں کافی زیادہ چرچائے چل لئی ہے اس کمپنی ہے تو کافی زیادہ چرچا ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کا بیشلیشن کر کے آپ تک پہنچانے کا کوشت کیا ہے اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو کمنٹ شکس میں جرور بتایا دوستو دوستو میں جس کمپنی کی بات کروں اس کمپنی کا نام خاند آسوک لیلینڈ لیمیٹیڈ ہے جیاں دوستو اسوک لیلینڈ لیمیٹیڈ ہے اور یہ جانی مانی کمپنی ہے کوئی آج کی کمپنی ہے نہیں دوستو کمپنی کا پرموٹر ہولڈنگ تو کافی جبردست ہے پرموٹر ہولڈنگ تو کافی جبردست ہے اور اتنے بڑے انویشن ایف آئی اور ڈی آئی کی بھی اچھی کاشی شیئر ہولڈنگ ہے کمپنی کے پاس ریزر بھی اچھی کاشی ہے اور سیلس بھی لگتار اس کا بڑھتا ہوا نجار آرہا سیلس بھی لگتار اس کا بڑھتا ہوا نجار آرہا تو دوستو اس شیئر فنڈامنٹ کے ساتھ کمپنی کافی ٹھیک ٹھاک نجار آرہی ہے تو پھر بھی اگر ایک بار نیویش کرتے ہیں تو ایک بار خود سے ریسٹ جرور کر لیں دوستو اور ایک بار اپنے فائننس ایڈوائزر سے سلاح جرور لیں دوستو دوستو یہ جو میں ویڈیو بنا ہوں میری طرف سے کوئی ریکومنٹ نہیں ہے شیئر لینے کے لیے نہ بیچنے کے لیے دوستو دوستو میں کوئی سی بھی ریسٹر فائننس ایڈوائزر نہیں ہوں تو اگر نیویش کرتے ہیں تو ایک بار خود سے ریسٹ جرور کرنا دوستو اور ایک بار اپنے فائننس ایڈوائزر سے سلاح جرور لنا دوستو پھر ملتے ہیں نیکس ٹی ویڈیو میں تینکیو تینکیو فور واشنگ میرے ویڈیو پھر ملتے ہیں نیکس ٹی ویڈیو سو مچ